میرے سرکلنٹس کا تو جتنے بھی میرے سرکلنٹس پلانٹ ہیں یہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں اب ان کو سارے دن کی جو ہے وہ شیئرڈ یہاں پہ ملے گا سب مورننگ کی سن لائٹ آئے گی تو باقی پورا دن یہ شیئرڈ میں ہی رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ یہاں پہ سروائیو کرتے رہیں گے تو تو ویلکم ہے آپ کا میرے گارڈن میں آج میں آپ کے ساتھ اپنے گارڈن کے دیپ کلیننگ شیئر کروں گی اور آپ کو دیکھاؤں گی کہ میں نے اپنے گارڈن کی کیسے دیپ کلیننگ کی ہے اور فائنل لپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے اپنے جتنے بھی پلانٹس ہیں سارے میں نے ایک طرف نکال لی ہیں اور دیپ کلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پلانٹس کو پانی دیتے ہیں تو پانی کے ساتھ مٹی بھی پلانٹ کے بوٹم میں سے نکل جاتی ہے جو نیچے جمع ہو کے کافی زیادہ کائی بھی ساتھ جمع ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے ٹیرس کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے پلانٹس کے سائیڈوں پہ بھی پلانٹر کے سائیڈوں پہ بھی کائی جمع ہو جاتی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی بری لگتی ہے تو ڈیلی بیسس پہ ہم کلیننگ کرتے ہیں گارڈن کی لیکن ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ ہمیں لازمی ایک دفعہ کھا لینے چاہیے تاکہ جتنے بھی ہمارے پلانٹر کے نیچے مٹی وغیرہ اور کائی وغیرہ جمع ہوئی ہے وہ ساری ایک دفعہ اچھے سے صاف ہو جائے تو ڈیلی بیسس پہ ہمیں کیونکہ ہم نے گارڈن میں کافی پلانٹر رکھے ہوتے ہیں تو ان کو ڈیلی بیسس پہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میں مہینے میں ایک دفعہ اپنے گارڈن کے ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں تاکہ میرے جو جتنے بھی پلانٹر کے نیچے مٹی وغیرہ جمع ہوئی ہوئی اس کو میں ایک دفعہ نکال لیتی ہوں اس کے بعد اس کو میں پانی سے اچھے سے واش کر لیتی ہوں پلانٹرز کو بھی اور اپنی ٹیرس کو بھی تو یہاں پہ میرے جتنے بھی پلانٹس اینس اپ کو میں نے ایک طرف نکال لیا ہے اور مٹی کو میں نے ایک دفعہ اوپر سے اچھے سے میں نے کٹھا کر لیا ہے میں یوز کر لیں گے کیونکہ وہ کافی ریچ سوئل ہوتی ہے جب ہم پلانٹس کو فٹلائزر والا پانی دیتے ہیں تو وہ فٹلائزر والی ہی مٹی ہوتی ہے جو ہمارے پلانٹ کے موٹم میں سے نکلتی ہے تو وہ ہماری یوزیبل مٹی ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کو ایک دو دن کی دھوپ لگوانے کے بعد ہم نے اس کو اپنے پلانٹ میں دوبارہ سے یوز کر لینا ہے موسیقی موسیقی جی تو یہ ہے اگلے دن کا کلپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت روز کا فلاور کھلا ہے یہ بلیک ٹائگر روز ہے اب ان کا سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ سمر سٹارٹ ہے تو سمر میں ان فلاورز کا سائز جو ہے وہ کافی چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن فلاورنگ آپ کے ساتھ پاس یہ کرتے رہتے ہیں یہ یالو کلر کا روز ہے تو یہ انگلیش روز ہیں تو یہاں پہ یہ میرے گارڈن کی فائنل لوک ہے یہاں پہ میرے یہ سیکشن ہے میرے سرکلنٹس کا تو جتنے بھی میرے سرکلنٹس پلانٹ ہیں یہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں اب ان کو سارے دن کی جو ہے وہ شیئر یہاں پہ ملے گا صرف مورننگ کی سنلائٹ آئے گی تو باقی پورا دن یہ شیئر میں ہی رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ یہاں پہ سروائیو کرتے رہیں گے تو جتنے بھی میرے سرکلنٹس پلانٹ ہیں یہ میرے سرکلنٹس کا سیکشن ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ اپنے سرکلنٹس کی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں چینل پر پڑھی ہویا ہے تو آپ وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سمر میں ان کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی